جو بیرے عزیز ہو جس بات سے آج ڈر لگتا ہے اسی بات پر میں گفتگو کر رہا ہوں مرنا تو ہے موت تو آنی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی گھٹنا موت ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے موت کے بعد بھی کچھ ہے سب سے بڑی گھٹنا موت ہے اور موت مومن کے لئے تحفہ ہے الموت جسرن یوسیل الحبیب علی الحبیب موت ایک بریچ کا نام ہے ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتی ہے موت کھٹنا ہے سب سے بڑی دنیا کے اعتباس اب سنو جو بہت بڑا ہارٹ کوشن ہے بڑا چوبتا ہوا سوال جو تمہیں بار بار کیا جاتا ہے جواب بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے نو جواب کہتے ہیں تمہارا دین سچا تمہارا نبی سچا تمہارا خدا سچا تمہاری کتاب سچی تو پھر یہ دنیا میں سب سے زیادہ تم کیوں مارے جاتے ہو سب سے زیادہ تم کیوں کٹے جاتے ہو جاؤ دیکھو فلسطین غزہ میں کتنوں کو قتل کر دیا سیریا میں تو قبرستان بنا دیا یمن میں ہراک میں شام میں افغان میں برما میں ہر جگہ تم کٹے جاتے ہو یہ سوال آتا ہے کی نہیں آتا ہے اور اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے ہاں ہمیں لوگ مارے جارے ہیں طاقت و قوت ان کے پاس ہے میرے عزیزو یہ نہیں ہے نروس ہونے کی بات نہیں اس ظالم کو کہو تجھے پتا نہیں ہماری حقیقت کیا ہے ہم اپنے آقا و مولا کو شما سمجھتے ہیں اور ہم پروانے ہیں اور پروانہ دنیا میں آتا ہی ہے مرنے کے لیے مفتی آزمِ ہند نے کیا ورمایا تو شم میں رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہِ نبوت ہے اے جلوے جانا 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 میرے عزیزو اگر ہم مر جہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہم پروانے ہیں حضور کے پروانے ہیں کیا نہیں ہیں نبی پاک کے پروانے ہیں کیا نہیں ہیں تو اگر موت ہوتی ہے تو یہ حادثہ نہیں ہے بہرحال اب آؤ ان حالات میں اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں نعرے لگا کر کے نہیں جوش میں اچھل کود کر کے نہیں صرف احتجاج اور پروٹسٹ کر کے نہیں اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے دین کی حفاظت اپنے اخلاق سے کرنی ہوگی اپنے عمال سے کرنی ہوگی تم کہیں بیٹھ کر میدان میں نعرے لگاؤ یہ بڑا آسان کام ہے یہاں پر کھڑے ہو کر گفتگو کرو یہ بڑا آسان کام ہے لیکن میدان میں جب اترو عمل کر کے دکھاؤ کہ دنیا مجھے گانے باجے کی طرف بلاتی ہے میں ٹھوکر مار کر کہوں گا نہیں میں میرے نبی کا بلا ہوں دنیا تاش کے پتوں پر بلاتی ہے اور شراب کے اڈوں پر بلاتی ہے جوے کے بازاروں میں بلاتی ہے تب تمہیں ہوش آ جانا چاہیے نہیں میری نسبت مدینہ کے تاشدار سے ہے مجھے یہ زیب نہیں دیتا حرام کاریوں کی طرف جب دنیا تمہیں دعوت دے تم ٹھوکر مار کر کیا اور اپنی نسبت کا خیال کرو کہ نہیں میری نسبت آمینہ کے لال سے تاشدار مدینہ سے ہے مجھے یہ زیب نہیں دیتا میں آپ سے پوچھتا ہوں میں اپنا ایک امامہ کسی نوجوان کو دے دوں لے بیٹا اس کو لے لے جو محبت کرتا وہ پہن کر کے جائے گا فخر کرے گا کی نہیں کرے گا جس کو محبت ہے مجھ سے لیکن وہ امامہ پہن کر کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ شراب کی دکان پر کھڑا رہے جا کر کے بازار میں چوک پر نکڑ پر آوارہ اپنی نگاہوں کو کر کے آنے ہو جانے والی لڑکیوں پر نظر ڈالتا ہو یہ پہن کر کے نہیں ہوگا اس کو اتنا تو خیال ہے میرے سر پر کیا رکھا ہوا ہے دنیا کیا کہے گی میں تو ایک عام آدمی میرے عزیز ہو میرا امامہ پہن کر کے تمہیں اتنا احساس ہو سکتا ہے تو حضور کی غلامی کا پٹہ جب گلے میں ہے تو احساس کتنا ہونا چاہے